بنا صرف پاکستان بلکہ پوری مسلم امہ کی تعلیم اور ترخیاتی پہلووں پر غور و فکر کرنے والے انسان تھے آغا خان ایڈوکیشن سنویس کے سی ای او فرحان بھائیانی کہتے ہیں سر آغا خان سویم سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی سیاسی پرستی کا بنیادی سبب ان کی تعلیم سے دوری ہے سر شاہ محمد سلطان کے تعلیم کے حوالے صرف فکر و فلسفے کو پاکستان کے دور دراز عراقوں تک پھیلا دیا گیا ہے انہوں نے مختلف فیملیز کو مختلف مقامات پر جا کریے کہا کہ اگر آپ کے پاس وسائل کم ہیں اور اگر آپ کے پاس دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور آپ ایک ہی کو تعلیم دے سکتے ہیں تو آپ یہ انشور کریں کہ آپ بیٹی کو تعلیم دیں اس لیے کہ جب آپ ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک پوری خاندان کی تعلیم میں ایک اہم رول پلے کرتے ہیں سر سلطان محمد شاہ نے تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے میں بھی بنیادی کردار ادا کیا اور پریسغیر کے مسلمانوں میں سیاسی شعور اجاگر کیا آگا خاند سوئیم چھ سال تک مسلم لیگ کے صدر رہے جس نے اسلامی ریاست پاکستان کو وجود بخشا سر آگا خاند سوئیم نے پریسغیر میں تعلیم اور صحت کے انگیرت مراکز وعدارے قائم کیے اسپتال اسکول ہوسٹر اور دوسرے فلاہی ادارے ان کی عظمت کے مو بہتے ثبوت ہیں انیس سو تیرانوی میں آگا خاند یونیورسٹی نے انسٹیٹیوٹ فور ایڈوکیشنل ڈیولپنن کا قیام عمل میں لیا اس ادارے نے گریجوئٹ پروگرام کے ذریعے آج تک کوئی چھ سو کے قریب ایسے گریجوئٹ پیدا کیے ہیں جو اپنے اپنے اداروں میں قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں سر آگا خاند نے علیگر یونیورسٹی میں مسلمانوں کی درس و تدریس کے لیے بھی بہت ہی نمائے کردار ادا کیا ان خدمات کا سمر ہے کہ آج سنگلاک چٹانوں سے لے کر سہرائی علاقوں تک سہت تعلیم اور سماجی بیبود کے مختلف منصوبے ہر جگہ خلق خدا کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں سر آگا خاند سوہم اسماعیلی مسلم مسلک کے ارتالیس میں وہ سب سے طویل عرصے کم و بیشت ستر سال تک فائز رہنے والے امام تھے یہ اہد ساز اور گراہ قدر شخصیت گیارہ جولائی انیس سو ستاون کو جینیوہ میں دنیا سے رخصت ہوئی آفتاب خان ایکسپریس نیوز کراچی